سنیل مجھے تمہارے حوصلے اور حمد پر کوئی شک نہیں ہے مگر اس وقت تمہاری ریجیمنٹ کے کافی آفیسرز اور سولجرز شہید ہوئے ہیں کافی زخمی ہیں اور جو باقی ہیں وہ تازہ دم تو ہوں گے نہیں بہتر یہی ہے کہ اس فیچر کو ری کیپچر کرنے کی ذمہ داری کسی دوسری ریجیمنٹ کو دے دی جائے سر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے کرنل داملے پیگ 5179 سے انٹیوڈرز ہائیوے کے اوپر بمبارمنٹ کر رہے ہیں ہمارے ٹرکس کے کنوائز رکے ہوئے ہیں آمزل ایمونیشن، راشن، میڈیکل ایڈ، ساری سپلائیز جب تک یہ انٹیوڈرز اس پاہری سے ہٹ نہیں جاتے ہمارے لیے ہوا ہائیوے بلکل سیف نہیں ہے مرکو پیگا 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 لیکن مل جائیں گے اگر آج ہم اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گئے تو ہم اس ریجمنٹ کے نام پر ایسا داغ لگا دیں گے جو کبھی میٹ نہیں پھائے گا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے سر آپ آرڈل دیجئے ہمیں کیا کرنا ہے ہماری ریجمنٹ فیچر کے اسٹرن سائٹ بہی رہے گی ہمیں ہاں سے شہلنگ کرتے رہے گے تاکہ دشمن یہ سمجھے کی ہم دوبارہ حملہ ادھر سے ہی کرنے مگر تم چار آفیسر اور آٹھ جوان جو تم لوگوں کی طرح راک کلایمک جانتے ہیں تم کل دشمن کی رینج اور دوربینوں سے دور پہاڑی کی دوسری طرف اس راستے سے اوپر جا کر سپرائز اٹیک کرو اس کلیف کی اونچائی کیا ہوگی سر لگ بھگ آٹھ سو فیٹ پردیپ پورگریپس یہاں پر بیٹھے دشمن کا دھیان اس طرف نہیں ہوگا کیونکہ اس پر چننا ناممکن ہے مگر تمہیں اس ناممکن کو ممکن بنانا ہے کل صبح ہوتے ہی تمہیں یہاں سے نکلنا ہے بایاری شور کاردان سوال سوال سوال